بسم اللہ الرحمن الرحیم اونٹوں کے پشاب کو پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا اور کن امام صاحب کے ہاں یہ جائز ہے کن کے ہاں نہ جائز ہے اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی آج کی ہمارے صاحب کی عبارت فہازہ حدیث خاصن سے شروع ہوتی ہے آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بار بقائدہ اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں بسنف اللہ الرحمن لکھتے ہیں پس یہ حدیث اونٹوں کے پشاب کے اوالے سے خاص ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اونٹوں کا پشاب پاک ہے اور حلال ہے اور اسی سے امام محمد نے یہ دلیل پکڑی کہ بے شک ان جانوروں کا پشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یہ پاک ہے اور ان کا پینہ بطور دوا کے حلال ہے اور بطور دوا کے نہ ہو تب بھی حلال ہے وَعِنْدَهُمَا مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْسَلَامِ اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَهُوَا عَامُتٌ لِمَا كُلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ اور شیخین کے ہاں یعنی امام ابو جوسف اور امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے ہاں یہ جو حدیث رہنا ہے یہ منسوخ ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَهُوَا اس حدیث سے وَهُوَا عَامٌ لِمَا كُلِ اللَّحْمِ وَغَيْرِ اور یہ جو حدیث اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ یہ ان جانوروں کو بھی شامل ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اور ان کو بھی شامل ہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا فَقَدْ نَسَخَلْ خَاسُ بِهَازَ الْعَامِ پس خاص اس آن کی وجہ سے منسوخ ہو گیا فَبَوْلُ مَا يُقَلُ لَعْمُهُ وَغَيْرِهِ کُلُّهُ نَجَسٌ حَرَامٌ لَا يَحِلُ شُرْبُهُ وَا اسْتِمَالُهُ لِتَدَابِ وَغَيْرِهِ اِنَّا بِحَنِی فَتَا بس پشاب ان جانوروں کا جن کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں کھایا جاتا ہے یہ تمام کے تمام نجس حرام ہے اس کا پینہ بھی جائز نہیں ہے اور دوائی اور غر دوائی کے طور پر اس کا استعمال بھی امامِ عظم کے ہاں یہ جائز نہیں ہے اَلْبَتَ وَيَحِلُّ عِنْدَ بِي يُوسفَ فِي التَّدَابِ دِدْ وَرُورَتِ عَلَامًا عُرِفًا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دوائی کے طور پر اس کا استعمال وہ ضرورت کے پیش نظر جائز ہے جیسا کہ جانا گیا وَقِصَّةُ حَازَ الْحَدِيثِ النَّازِقِ مَا رُوِيَا نَهُ اور یہ جو عدیث ناصخ ہے اس کا جو قصہ ہے وہ ہے جو روایت کیا گیا کہ بے شک نبی علیہ الصلاة والسلام لَمَّا فَرَغَ مِن دَفْنِ صَحَابِيٍ صَالِحٍ اِبْتَلَى بِعَذَابِ الْقَبْرِ جَاءَ إِلَىٰ اِمْرَتِهِ فَسَأَلَهَنْ عَامَالِهِ تو وہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلاة والسلام اپنے ایک نیک صحابی کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے تو آپ اس کی زوجہ کے پاس آئے اور اسے ان کے عامال کے بارے میں پوچھا فَقَالَتْ كَانَ يَرْعَى الْغَنَمَ وَلَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ تو بی بھی نہیں کہا کہ وہ بکرییں چراتے تھے اور پشاب سے نہیں بچتے تھے فَحِينَ جِنْ قَالَ علیہ الصلاة والسلام استنزیهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَتَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ تو اس وقت نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پشاب سے بچو بے شک قبر کا جو آم عذاب ہے وہ اسی سے ہوتا ہے فَهُوَ بِحَسْبِ شَانِ النُزُولِ اَيْدًا خَاسٌ بِبَوْلِ مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ كَمَا كَانَ الْمَنْسُولُ خَاسًا بِهِ لَاكِنَ الْعِبْرَةَ لِعْمُومِ اللَّفْزِ اب یہ جو حدیث ہے شانِ نزول کے تبار سے تو یہ بھی خاص ہے مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ کے پشاب کے ساتھ یعنی یہ ان کا گوش کھایا جاتا ہوں جانا ہوں کہ پشاب کے ساتھ جیسا کہ وہ خاص حدیث اسی طرح جو منسوخ حدیث ہے وہ اسی طرح خاص تھی مَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ کے پشاب کے ساتھ لیکن اعتبار سے میں لفظ کے عموم کو ہوتا ہے وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ قَوْنِ حَدیثِ الْعُنِيِّنَ منسوخاً بِهِ حَازَ الْحَدِيثِ وہ بات جو دلالت کرتی ہے حدیث اور نیین کے منسوخ ہونے پر اس حدیث سے اَنَا الْمُسْلَةَ الَّتِي تَضَمَنَهَا حَدیثِ الْعُنِيِّنَ منسوخ خاطن بِالْتِفَاقِ لِهِ اَنَا حَقَانَتْ فِي اَبْتَدَىٰ الْحَسْلَامِ کہ بے شک جو مسئلہ ہے یہ اس کو عدیث اور نیینی شامل ہے وہ بل اتفاق منسوخ ہے اس لیے کہ وہ ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں وہ منسوخ ہو گئے جی طرح اے کرام یہ ہمارے آج کے سبقی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سمات کیا اب آئیے اس عدیث سے کیا استدلال ہوتا ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں یہ عدیث اونٹ کے پشاپ کے ساتھ خاص ہے اور اونٹ کے پشاپ کے حلال اور پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے اسی عدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام محمد نے فرمایا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے پشاپ پاک ہے اور علاج بغیرہ کے لیے اس کا پینہ حلال ہے جبکہ شیخین نے کہا کہ یہ عدیث منصوف ہے اور ناسخ یہ دوسری عدیثیں اس عدیث کا پسے منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک صحابی کو دفن کیا تو اس کو عذابِ قبر میں مبتلا دیکھا چنانچہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کے پاس جا کر فرمایا کہ مرہوم کے شبو روز کے معاملات کے بارے میں بتاؤ تو دریافت کرنے پر بیوی نے کہا کہ وہ بکرییں چلاتے تھے لیکن ان کے پشاپ سے احتیاط نہ کرتی تھے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پشاپ سے احتیاط کیا کرو کیونکہ عام طور پر عذابِ قبر پشاپ سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ حدیث اپنے شانِ نزول اور پسے منظر کے لئے آسے اگرچہ معقول اللہم جانور یعنی بکری کے پشاپ کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ حدیث منسوخ معقول اللہم جانور یعنی اونٹ کے پشاپ کے ساتھ خاص ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے عام ہے اور اعتبار ممہ لفظ کو ہوتا ہے نہ کہ خصوصِ سبب کا پس عدیث استنزیہو من البول اگر کہ سببِ اعنی نزول کے اعتبار سے خاص ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے عام ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بول سے بچنے کا آمر فرمایا خواہ ماکول اللہم کا ہو یا غیر ماکول اللہم کا ہو برحال یہ عدیثِ عام جو ہے یہ ناسخ ہے اور حدیث و رہنہ یہ خاص ہے اور منسوخ ہے پس عام کی ذریعے خاص کا منسوخ ہونا یہ ثابت ہوگئے اسی عدیثِ ناسخ کی وجہ سے امامِ عاظم امام ابو حنیفہ کے نظیر مطلقا پشاب خواہ ماکول اللہم جاندونوں کا ہو یا غیر ماکول اللہم جاندونوں کا ہو یہ ناپاک ہے اور اس کا پینہ اور علاج وغیرہ کے لئے استعمال کرنا نا جائز ہے امامِ عاظم امام ابو حنیفہ کے قول کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا شفاہ فیوہ حرم علیقن سے بھی ہوتی ہے یعنی جو چیز تم پر حرام کر دی گئی اس میں تمہارے لئے کوئی شفاہ نہیں ہے پس جب پشاب حرام اور نجس ہے تو اس میں کوئی شفاہ نہیں ہوگی اور جب پشاب میں شفاہ نہیں ہے تو علاج کی خاطر اس کے استعمال کرنا بھی نا جائز ہے مگر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ علیہ علاج کی ضرورت میں پشاب کی پینے کی اجازت دیتے ہیں اور حدیث جو لا شفاہ فیوہ حرم علیکم ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حرام چیز میں شفاہ نہیں ہے بلکل صحیح ہے لیکن جب ضرورت میں پشاب پینے کی اجازت دے دی گئی ہے تو وہ حرام کا حرام وہ تو حلال ہو گیا اب صاحب مول الانوار والذی یہ دلو علا قون حدیث العلیین سے ایک اعتراض کا اصل میں جواب دینا چاہ رہے ہیں اعتراض یہ کہ آپ کا حدیث علیین کو منسوخ اور حدیث اسطن جہوبن البول کو ناصف قرار دینا اس وقت درست ہوگا جب کہ حدیث علیین کا تقدم اور حدیث اسطن جہوبن البول کا تأخر ثابت ہو جاتا ہے یعنی ایسا ہو کہ حدیث علیین پہلے نازل ہوئی اور اسطن جہوبن البول والی بات میں ہوئی تو تب ہی تو وہ بات والی ناصف اور پہلے والی منسوخ ہوگی حالانکہ دونوں حدیثوں کی تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ثابت ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ناصف منسوخ کیسے قرار دے سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث علیین کا منسوخ ہونا ایک دوسری دلیل سے ثابت ہے دلیل یہ ہے کہ حدیث علیین مسلح کرنے کو متضامن ہے یعنی حدیث علیین میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے رسول نے ارینہ کے لوگوں کا مسلح کر آیا تھا لیکن مسلح کرنے کا حکم یہ دیکھیں آج کی دور میں تو بلیتفاقی منسوخ ہو چکا یعنی ابتدائی سلام میں مسلح کرنا مشروع تھا مگر بعد میں منسوخ ہو گئے پس جب حدیث علیین کا ایک جز منسوخ ہے تو دوسرا جز یعنی بول مایوک اللہ ہم ہوگی طہارت اور حلت بھی یقین منسوخ ہوگی ورنہ یہ کیسے ہو سکتے کہ آج ہی حدیث تو منسوخ ہو جائے اور آج ہی حدیث منسوخ نہ ہو تو جب مسلح بھی ابتدائی سلام میں مشروع تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بھی ابتدائی سلام کی ہے بل جب حدیث علیین کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا تو حدیث استنجیم نے بول بلا شبہ یہ ناسخ ہوگی اور باغرات نے اس جواب کو پسند بھی نہیں کیا چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث علیین دو احکام پر مشتمل ہے ایک مسلح کرنا دوسرا اونٹ کے پشاب کا پاک اور حلال ہونا اور ایک حکم کے منسوخ ہونے سے دوسرے حکموں کا منسوخ ہونا لازم نہیں آتا لہذا مسلح کرنے کے منسوخ ہونے سے بول ابل کا پاک اور حلال ہونا منسوخ نہیں ہوگا تو بہتر جواب یہ ہے کہ حدیث استنجیم بن البول محرم ہے اور حدیث علیین یہ مبیح ہے یعنی وہ جائز قرار دینے والی ہے یہ حرام کر دینے والی ہے اور محرم جو ہے وہ مبیح مقدم ہوتا ہے لہذا اصل تو سب چیز میں اباحت ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب محرم آ جاتا ہے تو پھر اباحت ختم ہو جاتی ہے لہذا حدیث جو ہے استنجیم یہ مبیح ہوگی اور مبیح ناسم اور مقدم منسوخ ہوتا ہے لہذا حدیث استنجیم بن البول ناسخ اور حدیث علیین یہ منسوخ ہوگی جی طلبہ کرام حدیث علیینہ سے ہمارا کیاست دلال تھا بڑی نفیش گفتگو آپ نے سنی سوالے سے اس کلام کو اچھی طرح سمجھیں اور اس استدلال کو آپ اپنے ملحوظ خاطر لکھیں اور اس کے خلاص وقت اپنے ریجسٹر پر لکھیں بلخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ واللہ یہ دولوالا کو حدیث علیینہ سے کون سے اعتراض کیا جا رہا ہے اس کا جواب بھی تحریر کریں سوال نمبر دو یہ ہے کہ جو جواب سابق دیا اس کو بعض لوگوں نے کیوں پسند نہ کیا اور پھر بہتر جواب کیا ہے وہ تحریر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین صل اللہ علیہ وسلم آمین بجاوگ را حواره Brigل سوال perfا 1988 نود موسیقی